نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد حدیث میں ہیں تفصیل سے ہے قرآن میں اشارہ ہے کہ گزو اہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حسی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ دیکھئے اہد کا پہاڑ جنہوں نے دیکھا ہے مسجد نبی کے سامنے بڑا لمبا سلسلہ ہے تو وہاں چکے جنگ تھی اس لئے اہد کی جنگ اس کو کہا جاتا ہے اہد کے بالکل نیچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو پہاڑوں کے درمائے ایک جگہ نیچی تھی خطرہ تھا کہ دوسری جنگ جنگ ہو رہی ہے اور یہاں پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر دے وہاں افادت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صاحب اکرام کو متعین فرما دیا اور رشاد فرما دیا یہیں کھڑے رہو ان میں سے ایک کو امیر بنا دیا فرمایا یہاں سے ہٹنا نہیں مسلمانوں کو فتح ہو گئی کفار بھاگنے لگے قتل ہو رہے ہیں سمال چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں دشمن کی فوج بھگ درن مچ گئی پہاڑی پر متعین حضرات نے کہا تو ہمارے لئے موقع ہے کہ پہلے یہاں کھڑے تھے یہ جہاد تھا آپ چلیں مسلمانوں کے ساتھ غنیمت اکٹھا کرے وہ بھی جہاد ہے وہ اپنی لالج کے لئے نہیں گئے تھے وہ اس لئے گئے تھے کہ مسلمان فتح ہو گئی شکست کھا کے دشمن بھاگ گیا امونی کا مال اکٹھے کرنا تو یہ وہ ہے لوگ یہ سمنٹے کی شاید مال اکٹھے کرنے کے لئے گئے تھے نہیں نعوذ بلہ میں ڈالے گا ایسا نہیں تھا چونکہ کھڑے ہوتے وہاں بھی مال ملنا تھا شامل ہیں تو بھی مال ملنا تھا مال تو ہر صورت بھی ملنا تھا غنیمت کا تو یہ جہاد سمنٹ کر تشریف لائے کہ تاکہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ ہاتھ بٹائیں تو خیر کچھ صحابہ کرام نے منع کر دیا کچھ کھڑے بھی رہے کہ بینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرمہ نے ہٹنا نہیں آپ کا فرمان کے ساراں گو پر ہم نے ہٹنا نہیں کچھ تشریف لے گئے ادھر سے اس وقت جو کفار کے ساتھ جو کمانڈر تھے یا چیف تھے وہ حضرت خالب بن ملید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہ بڑی جہاد بہادر جری بڑی پراننگ والے بڑے زبردست قسم کے کمانڈر تھے انہوں نے موقع ملتے ہیں پیچھے تھے آکے حملہ کر دیا جو کچھ صحابہ کرام وہاں تھے وہ تو شہید ہو گئے اب وہ جو بھاگتے ہوئے کفار تھے انہوں نے دیکھا کہ ہماری پیچھے تھے بھی جماعت آگئے ادھر وہ ہے تو درمیان میں مسلمانوں کو نقصان ہو گیا تو وہ جو فتح تھی یوں سمجھے شکست میں تبدیل ہو گی تھوڑی سے خوف مچ گیا اور نبی کے مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھئے کہ تھوڑی سی غلطی ہوئی اجتہادی غلطی دانستہ غلطی نہیں کی اجتہادی غلطی فتح والے جگہ کو شکست میں اللہ نے تبدیل کر دیا اور ہم دانستہ مسلمان نبی کے مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی انہوں نے اجتہاد کیا تھا کہ دشمن بھاگ گیا آب آل نیچے آجاؤ وہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں رونک رہے گی چین رہے گا امن رہے گا خوشیاں رہیں گی اگر ہم اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے دانستہ کر رہے ہیں ستر فیصد زیادہ مسلمان بینما دیئے ستر فیصد مسلمان روضہ نہیں رکھتا پچاس فیصد حج نہیں کرتا جن پر فرض ہو جو گئے وہ پچاس فیصد زکاة نہیں دیتا اسی طرح تقریبا نیو سمجھے ساٹھ فیصد مسلمان والدین کے نافرمانے اسی فیصد پڑوسنی کا خیال نہیں کرتا رشدداروں کے صدق تعلق کرتا تو ہر معاملے میں ہم اللہ علیہ وسلم کے نافرمانے آنکھوں سے زبان سے دل دماغ سے ہاتھ پاؤں سے دن رات مارکیٹ بڑے چھوٹے عورتیں مرد اتنی نافرمانی کے باہر ہماری زندگی میں سکون چین قرار برکت کیسے آئے گی وہاں ایک غلطی دانستانی غیر دانستان اجتہادی غلطی تھی اس لئے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا تو ہماری زندگی میں رونک کو بے رونک میں تبدیل نہیں ہو جائے گی عورت سے زوال میں تبدیل نہیں ہوگی اس لئے آج بے برکتی ہے آج نحوست ہے آج وبالے ہم گھرے ہوئے ہیں پریشانیوں میں تکلیفوں میں ہمارا وطن بھی گرہ ہوئے ہیں آئیے توبہ کر لیجئے اللہ علیہ الرسول کے فرمان بداری کر دیئے گے اللہ دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخرت بھی بنا دے گا کہ یہی پیغام تھا برا آج کا میں امید کرتا ہوں اپنے بھائیوں و بہنوں سے کہ اس پیغام کو سمجھیں اللہ علیہ الرسول کے فرمان بداری میں آجائیں نہ فرمانی سے بجھیں ہمارا یہی مشغلہ ہے اصلاح ہو تربیت ہو خیرخواہی ہو بھلائی ہو اچھائی ہو اس لئے پیر مفتی اخترسن کے نام سے یوٹیوب چینلن فیس بک پر ویڈس اپ گروپ آئیے ہمارا ساتھ دی جائے گے پھلائیے